بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی سوشل میڈیا پہ ایک خبر تقریباً دو دن سے گردش کر رہی ہے کہ مساجد کو کھولا جا رہا ہے اور اس خبر کو اس لیے شیئر کیا جا رہا ہے کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مساجد کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے وہاں پہ جراسیم کش عدویات کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نمازیوں کو مساجد میں لانے سے پہلے وہاں پہ صفائی کی جا رہی ہے تاکہ لوگ محفوظ رہ سکیں تو اس پہ سعودی عرب کی وزارتی مذہبی امور نے آج ایک ٹویٹ کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے اندر مساجد کو کھولنے کی تاریخ کے حوالے سے جو خبر گردش کر رہی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے مساجد کو کھولنے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا اور جو منٹیننس اور صفائی کا کام آپ دیکھ رہے ہیں یہ روٹین وائز کام ہے اور ابھی اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ مساجد بند ہیں اور مساجد کی صفائی کرنے وہاں پہ منٹیننس کا کام کرنے میں آسانی ہے اس لیے یہ سارے کام آپ دیکھ رہے ہیں اور آخر پہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا بھی کی کہ اللہ اس وبا کو جلد ختم فرما دے تو سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور کی جانب سے یہ وضاحت آ چکی ہے کہ ابھی مساجد کو کھولنے کا اعلان یا فیصلہ نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ان دو باتوں کی طرف بھی ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں جو ہم نے تھمنل کے اوپر لکھی ہیں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ مساجد کے اندر شفا ملتی ہے تو پھر مساجد کو بند کیوں کیا گیا کرونا کچھ نہیں کہے گا مساجد کو کھول دیجئے اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ مساجد کو تو بند رکھا ہے اور بازار کھلے ہیں تو ان دونوں باتوں کا جواب ہم اس لیے دینے کی کوشش کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ذہن کو بھی اس کے ذہن میں جو کنفیوجنگ ہے وہ ہماری وضاحت سے ختم ہو سکے اور وہ اتمنان اور تسلی کے ساتھ عبادت گھر پہ رہ کے کر سکے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ کی عبادت کا عجر اللہ نے آپ کو دینا ہے اور آپ اگر گھر میں پڑتے ہیں تو مجبوری کی وجہ سے پڑ رہے ہیں اللہ آپ کے عجر میں کمی نہیں فرمائیں گے اور دوسرا یہ کہ جو ہم کہتے ہیں کہ مساجد میں شفا ملتی ہے تو مساجد کو کیوں نہیں کھولتے کرونا کچھ نہیں کہہ سکتا تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں میرے عزیزو مکہ اور مدینہ کے اندر بھی کتنے سینکڑوں کی تعداد سے روزانہ مریض آ رہے ہیں اور لوگ بچارے وفات پا رہے ہیں اور اگر آپ غور و فکر کریں دین نام ہے غور و فکر کا صحابہ اکرام میں سے کتنی ایسی ہستیاں تھی جن کو نماز کے اندر اور مسجد کے اندر وار کر کے شہید کیا گیا تو اگر یہی سوچ ہم رکھ لیں کہ مساجد میں اور نماز میں شفا ملتی ہے تو یہاں تو صحابہ گزر گئے جن کو شہادت ملی نماز میں کھڑے ہو کے کافروں نے حملے کیے کافروں کے حملے کامیاب ہو گئے اور صحابہ کو زکم لگے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہ بات تھوڑی سی اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا تھا اللہ چاہتے تو ان کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے دنیا کے اسباب کو ہونے دیا اسی طرح سے اگر آج کے دنیا میں آ جاؤ تو وہی مساجد کے اندر حتیٰ کہ حرم شریف کے اندر بھی کئی دفعہ ایسے واقعات سنیں کہ لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں تو اللہ ان ہاتھوں کو چلنے دیتا ہے جو لوگوں کی جیبیں کٹ رہے ہیں ایسے لوگ بھی بدبخت ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ کے غلاف کو بلیڈ یا کینچی سے کٹتے ہیں وہاں سے دھاگے نکال لیتے ہیں برکت کے لیے یعنی وہ غلافے کعبہ کی چوری کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی اپنے کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ چاہے تو ان کو بت بنا دیں ان کو فوراں موت آ جائے لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ یہ دنیا یہ امتحان گاہ ہے یہاں پہ فیصلے نہیں ہوں گے فیصلے ہوں گے مرنے کے بعد اور اگر اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار فرما دیں تو دنیا میں کوئی کافر بچے ہی نہیں سارے کے سارے ایمان لے آئیں تو یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو کہا کہ اللہ ایک ہے انہوں نے مان لیا ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہوں نے مان لیا انہوں نے دلیل طلب نہیں کی انہوں نے ثبوت نہیں مانگے تو یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے تو مساجد کے اندر بیماری بھی اثر کر سکتی ہے مساجد کے اندر کسی تلوار کسی اسلحے کا وار بھی اثر کر سکتا ہے لہٰذا سوشل میڈیا پہ ان جذباتی باتوں سے نکلیے اور اپنے آپ کی حفاظت کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ مساجد بند ہیں اور بازار کھولے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کے بازار میں صرف وہ حصے کھولے گئے ہیں جو اشد ضرورت ہے جو لوگوں کے کھانے پینے کی دوائی کی اور ضروریات زندگی کے متعلق ہیں وہاں ان کو کھولا گیا ہے اور وہاں بھی مکمل حفاظتی انتظامات ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوں نماز کا یہ مسئلہ ہے کہ نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے لیکن جو چیز آپ کو ہوتل سے چاہیے وہ آپ کو گھر سے نہیں مل سکتی آپ کو میڈیسن چاہیے وہ آپ کو گھر سے نہیں دکھا سکتے تو پلیز یہ کنفیجن سے نکلیے جو کام گھر پہ رہ کے کیا جا سکتا ہے وہ کام گھر پہ رہ کے ہی کیجئے اور جس کام کے لیے مجبوری ہے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو یہ اسلام سہولت والا مذہب ہے اسلام میں سختی اور تنگی نہیں ہے تو یہ کنفیجن امید کرتا ہوں دونوں باتوں کے مطالق آپ کی دور ہو چکی ہوگی کسی کی دل ازاری کرنا مقصد نہیں ہے صرف یہ بات ارز کرنا مقصد ہے کہ ہم لوگ اس وقت حکومت کی بات مان کے چلیں پاکستان کے اندر بھی علماء حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں اور ادھر سعودی عرب کے اندر بھی عوام میں اکثر لوگ حکومت کے فیصلوں پہ تنقید کرتے ہیں تو حکومتوں کو مساجد کو بند کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مسلمان حکومتیں ہیں یہاں کے حاکم مسلمان ہیں ان کی زندگی میں غلطیاں گناہ ہو سکتے ہیں لیکن ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ وہ مساجد کو جان بوجھ کے بند کرنا کرنا چاہتا ہو یہ سارے مسلمان ہیں تو بے فکر رہیں اللہ رب العزت سے دعا کریں اپنی نمازوں میں کہ اللہ ہمیں جلد اس بیماری سے شفا عطا فرمائے اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ